پرویسہ مانوجہ تو یہ مافی نامہ سر صرف میرا نہیں ہے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مئی کے مہینے میں میں نے چھے آرٹکل لکھے سنسط چل نہیں رہی تھی کہاں اپنی شکایت لے جاتے کس سے کہتے مجھے بھاجپا کے مطروں نے کئی ساتھیوں نے کال کیا بدھائی دی میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ بھاروسائی صدن کا ہے کہ ہم سب کو ایک ساجہ مافی نامہ ان لوگوں کے نام بھیجنا چاہیے جن کی لاشے گنگا میں تیر رہی تھی کسی نے کہہ دیا یہ کسی نے کہہ دیا وہ سر دوسری چیز میں نے کئی کل سیکریٹی جنرل صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی بانکی جگہ بھی کسی دو ستر کے بیچ میں سر پچاس لوگوں کی عبیشوری آج تک کبھی نہیں ہوئی سنسطی اتحاس میں راجیب ساتب کی عمرت ہی جانے کی اس دنیا سے رہونات مہا پاترہ جب ملتے تھے گلے لگاتے تھے بولتے تھے جہے جگہ نات اچھانک روبر نہیں ہے یہ پیرہ ویکتیگت ہے آکڑا میں نہیں کہنا چاہتا ہوں میرا آکڑا تمہارا آکڑا اپنی پیرہ میں آکڑا دھونڈیے ایک ویکتی نہیں ہے اس دیش میں اس صدن میں صدن کے باہر اس صدن میں جو یہ کہے کہ اس نے کسی جاننے والے کو نہ کھویا ہو سر پیرہ کہہ سکتا ہوں آکسیجن کے لیے لوگ فون کرتے تھے ہمارے جنہیں کر پاتے تھے لوگ سمجھتے ہیں سان ساتھ ہے آکسیجن پیچھا دے گا سو پھون میں پورے دین میں شام کو بیٹھ کے دیکھتے تھے سکسیس ریٹ دو سکسیس ریٹ تین ہم کو کونسا آکڑا کوئی بتائے گا صاحب ہم کو نہیں چاہتے کسی آکڑے کی بات نہیں کرنی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو لوگ گئے وہ زندہ دستہ بیچ چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے فیلئر کا میں آپ کی بات نہیں کر رہا صاحب آپ کہے گا ستر سال میں کچھ نہیں ہوا میں اس میں جانا ہی نہیں چاہتا یہ کالیکٹیف فیلئر ہے سہی تالیس سے لے کے آپ تک کہیں ساری ذرکھاروں کا کیا بنا دیا ہم نے مجھے پتا نہیں تھا کہ اسپطال اور آکسیجن کا کیا رشتہ ہوتا ہے سر امانداری سے کہتا ہوں میں میڈیکل بیگراؤنڈ سے نہیں آتا ہوں صدا سے لوگوں کو دیکھتا تھا آکسیجن ریمیڈ زفیر میں تو دوائیوں کے نام تک شروع میں سر فرنانسییشن چیک کیے کہ کیسے اچارن کروں گا یہ حالت ہے اور تب ہم آکنوں کی بات کر رہے ہیں تب ہم یہ بات کر رہے ہیں تھانکیو پھلانا صاحب چلانا صاحب سر میں یہاں سے نکلتا ہوں بہت بہت بڑا بگیاپن لگا ہوا ہے مفت بیکسین مفت راشن مفت علاج سر ایک منٹ میں میں نے کسی میں پلیس پلیس میں کسی دل کی اور سے آج نہیں بول رہا ہوں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں لاکھوں لوگوں کی اور سے بول رہا ہوں جو یہاں بولنا چاہتے ہیں اب میری بات سنگی آج چکہت نہیں کر رہا ہوں آپ سے یہ ویل فیر اسٹیٹ ہے نا ایک سابون کی ٹکی اگر کوئی گریب گاؤں میں خرید رہا ہے نسر تو آرڈانی امبانی کے برابر کا کرداتا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہوں مفت مفت بیکسین مفت علاج مفت راشن نہیں صاحب کچھ مفت نہیں ہے اس کا اسٹیٹ ہے اس ویل فیر اسٹیٹ کا کمیجمنٹ ہے اس کو آپ دینائیگریٹ مت کریے ڈیمونائز مت کریے اسے بانہ مت بنائیے یہ آگرہ ہے میرا سر میں اس سے پہلے کی کچھ اور باتیں کہوں میرے پاس سبھی وقت ہے سر اس کورونا کو میں بھی مانتا ہوں میرے قرب کے باتہ کچھ کہہ رہے تھے یہ چیلنج ہے ہمارے لئے سر بہت بڑی بڑی باتیں نئے نئے قانون کی ہو رہی ہے رائٹ ٹو ہیلتھ کی بات کیوں نہیں کرتے ہم لوگ رائٹ ٹو ہیلتھ سواست کا عدھکار اس میں کوئی کنتو پرنتو لیکن پرنت نہیں سیدھے طور پر سواست کا عدھکار کانسٹیوشنلی گارنٹیڈ رائٹ ٹو لائف کے ساتھ لنک کریے کسی اسپطال کی مزال نہیں ہوگی کہ وہ اس کھلوار کر پائے اس رائٹ ٹو لائف کا کرنا نہیں چاہتے رائٹ ٹو ورک اس پر کان کریے پاپلیشن کو لے کر بہت باتیں ہو رہی ہیں صاحب ڈیموگرافی کو ڈیموگرافرز کو چھوڑ دیجئے براہ سنسلسٹ بھی گیان ہے لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں اس سدن اور اس سدن میں رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو ورک پر اس سلیشن لائیے تاکہ کوئی آپدہ آئے ابھی تو ہمارے لیڈر آف ہاؤس نہیں ہیں نئے نئے بنے ہیں اسے میں کہتا جب وہ ریل منتری تھے ہسپیٹالی سیکٹر کے لوگوں کو نکال دیا گیا اسی کورونا کال میں میں نے لگاتا آواز اٹھائی کوئی سننے والا نہیں ہے سر کوئی نہیں سن رہا اگر آپ سانسٹ کی نہیں سن رہے ہیں تو جو چھوٹے آدنا سمویدہ والے نوکڑی سے نکالے گئے اس کی کون سنے گا سر ایک اور عدفو چیز ہوئی سی کورونا کے دوران ماننی یہ سبھاپتی مہد ہے جب ہہکار مچا ہوا تھا ہسپیٹل کے لیے آئی سی او بیڈز کے لیے دوائیوں کے لیے یہ ہہکار جب مچا ہوا تھا اس طور میں سر کئی چیزیں ہوئی جس میں سے ایک جو مہتفل چیز میں جس کا ذکر کروں گا اس ہہکار میں سرکاریں میں صرف کیندر کو نہیں کہہ رہا ہوں کئی راجے سرکاریں بھی ندارت وہ ڈیر مہینہ کیسے بھٹایا ہے اس ملک نے ہمارے سادن کے کوئی لوگ بڑے مشکل سے بچ کے آئے ہمیں نام نہیں لوں گا پورے دیش نے وہ وقت کیسے بھٹایا ہے نائٹ میئر کی طرح لگتا ہے دراؤنا لگتا ہے ایک میرا سٹوڈنٹ پڑھا ہے وسائی تیس سال کا ہسپیٹل کا بیٹ جب تک میں نے آرنج کیا وہ دنیا چھوڑ کے جا چکا تو میں اس لیے بار بار اس کو کیے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں وقتیگت پیگا کوئی دھونڈی ہے تب ہم اس کا نیدان دھونڈ پائیں گے میری ناؤ تمہاری ناؤ میرا کال تمہارا کال یہ تو بہت کچھ ہوا اس بہت کال سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سر بس ایک منٹ اور لوں گا جو میں کہنا چاہ رہا تھا سر ایک خط میں نے مرتاتماؤں کے نام لکھا تھا کچھ کر نہیں پا رہا تھا بے بسی میں ایک خط لکھا جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس میں کچھ میں نے سلاح دیتی سر سرکار سے اور یہ جو اس بیچ میں کہا گیا کہ سرکاریں فیل نہیں کی اس سسٹم فیل کر گیا ارے صاحب یہ سسٹم کیا ہے بچپن سے سنتے تھے کہ سسٹم کے پیچھے ویٹی ہوتا ہے سسٹم کے پیچھے ایک سندچنہ ہوتی ہے اگر وہ سسٹم فیل کیا ہے چاہے دلی میں یا کسی کاؤں کی گلیوں میں تو وہاں کس سرکاریں فیل گئے اس سسٹم کا نام اسے مرد دیجئے کیونکہ یہی وہ سسٹم بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ بس آخری ٹپنی کرنے دیجئے سر بس دس سیکنڈ لوں گا آج جہن بولنے میں بھی وہ خلوص نہیں آرہا ہے جو عام دلوں میں ہوا کرتا ہے میں صرف اتنا آپ کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں میں نے ایک شکایت نہیں کی سر کسی سے بھی کس سے شکایت کریں گا آہا تو ہوں جگانا چاہتا ہوں سوئنگ کو بھی آپ کو بھی کیونکہ اگر گنگا میں تیرتی لاشیں سر جندگی میں ڈگنیٹی چاہیے موت میں اس سے بڑی ڈگنیٹی چاہیے ہم نے انڈگنیفائیڈ ڈیچ کو ویٹنس کیا ہے اور اگر ہم نے اس کو درست نہیں کیا سر آنے والی صدیہ معاف نہیں کرے گی آپ بڑے بڑے استحار چھپوا اخباروں کے چار پنے رنگ دو پھلانا تھینکیو سر اتحاس کو تھینکیو کہنے کا موقع ملنا چاہیے جہن سر اگر میری بات سے پھر بھی کسی کو کسٹ پہنچا ہوں میں انہی لاکھوں لوگوں کی ڈیڈ باڈی کے بھی ہاپ پہ آپ سے معافی مانتا ہوں جائے ہیں دنگ بات سنجر